بسم اللہ الرحمن الرحیم مانی آپ نے جو سوال میرے سامنے رکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ باپ کے اس فرینڈ کے ساتھ کیوں یہ مسئلہ پہ اشارہ ہے لیکن میں جنرل سائے اس پودے کا ایک تعرف آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں اس پودے کا ایک لائف سائیکل ہے یہ پودہ پیدا ہوتا ہے پتے اس کے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہاں پر بھیج آتے ہیں یہ بھیج آتے ہیں جب تو بھیج اس کے میچور ہوتے ہیں میچور ہونے کے بعد اس کے بھیج نیچے گر جاتے ہیں جب بھیج نیچے پودے کے تنے کے جڑوں کے پاس ادھر گرتے ہیں تو یہاں سے یہ نئے پودے نکلتے ہیں یعنی بیبی پلانٹ سے اس کے نکلتے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جو بھیج ہیں وہ ان کو وہ کاٹتے نہیں ہیں اس کے بھیجوں کو ریموف کرنا یا کاٹنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس پودے کا ایک لائف سائیکل ہے اس پودے نے نکلنا ہے یہاں سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے پودے نے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے بڑے ہونا ہے جب یہ پودہ بڑا ہوگا تو اس کے اوپر پتوں کے ساتھ پھر اس کے ساتھ بھیج جائیں گے بھیج جب میچور ہو کے گر جائیں گے یہ تاہہ ہے کہ آپ کے اس فرینڈ کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہو کہ اس کا پودہ لائف سائیکل مکمل کرنے کے بعد جل جاتا ہو اگر آپ اپنے گارڈن میں لگے ہوئے نیاز بو کے پودے کا لائف سائیکل بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا بہت سمپل طریقہ ہے آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک پودہ ہے ہمارے گارڈن میں لگا ہوا اس کے یہ بیج آ رہے ہیں یہ بھی میچور نہیں ہوئے یہ میں کینچی کی مدد سے ان کو کاٹ رہوں ان کو ریمووو کر رہا ہوں آپ یہ بیج اس کے مسلسل ریمووو کرتے رہیں ان کو میچور نہ ہونے دیں ٹھیک ہے ان بیجوں کو آپ نے کیا کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ میچور نہ ہوں ابھی نرم نرمی ہوں یہ ابھی پکے نہیں بیج پک جاتا ہے نا میچور ہو جاتا ہے تو وہ پکے نہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے ریمووو کرتے رہنا ہے جب آپ بیج ریمووو کرتے رہیں گے تو پودا پھر نئے بیج بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا وہ نئے بیج بنانے پہ اپنی توانائی لگائے گا اس میں وہ مزید پتے نکالے گا تو اس سے اس کا لائف سائیکل جو ہے وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ان بیجوں کو اگر آپ ریموو کرتے رہیں گے مچور نہیں ہونے دیں گے تو اس کا پودے کا لائف سائیکل بڑھ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی خاد اور گوڑی جس طرح باقی پودوں کو آپ لوگ خیال رکھتے ہیں اس کا بھی یہ خیال رکھنا ہے اس میں آپ نے بروقت اس کو گوڑی کرنی ہے پانی دینا ہے تو پودے کو پانی دینے کے لیے ہم سپیشل ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ بتائیں گے کہ کب پودے کو پانی دینا ہے کب پودے کو پانی نہیں دینا ہے تو میڈیا بنانے کا طریقہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کنٹینرز کا میڈیا کس طرح تیار کیا جاتا ہے بلکل ویل ڈرینڈ سویل جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ پودہ بہت خوش رہتا ہے اس کی جڑیں اچھی طرح پھیلتی ہیں بہت اچھا گروہ کرتا ہے یہ تو اس طرح کے میڈیا میں ہی اس پودے کو لگانا ہے آپ نے اگر زمین میں لگا ہوا ہے تو پھر اس کا تھوڑی سی سائنس اس کی مختلف ہو جاتی ہے آپ اس کو کبھی کبھی خاد ڈال دیں گوڑی کر دیں لیکن کنٹرول میڈیا میں رکھے ہوئے پودوں کو کنٹرول میڈیا کے اندر لگے ہوئے پودوں کو نگہ داشت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ کنٹرول میڈیا کے اندر ہوتے ہیں انہوں نے تھوڑی سی مٹی کے اندر سے اپنے لیے خوراک پیدا کرنی ہوتی ہے اپنا سروائیول چاہیے ہوتا ہے تو جو ہماری فرینڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا پودہ جال جاتا ہے تو اگر ان کا اس وجہ سے نہ جلتا ہو اس کی پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کام لا ہو سکتا ہے اس کے لیے اگر کوئی پتوں کی اوپر اب مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ نے تصویر میرے ساتھ شیئر نہیں کی ہے آپ ابھی اپنے دوست کو میسج کرنا کہ وہ پکس جو ہے نا وہ وٹس ایپ کریں آپ کو تو اگر تصویر آ جائے تو ویسے اس کو بیماریاں بڑی کام لگتی ہیں میرا زیادہ گمان ہے میرا خیال ہے یہ کہ وہ پودہ جو ان کا جل جاتا ہے نا وہ لائف سائیکل مکمل کرنے کے بعد جلتا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو نارملی کوئی بیماری زیادہ نہیں لگتی ہے بہت افہادیت والا پودہ ہے بڑی اہمیت کا حمل ہے یہ جتنے بھی ہربل پلانٹس ہیں یہ پودینے کی نسل کا ہے پودینہ تلسی یہ نیازبو یہ ان کو جو آپ کے ہیں نا پودے ہربل پلانٹس ان کا کنگ کہا جاتا ہے اس کو اس کی بڑی اہمیت اور بڑی افہادیت ہے اس کے لیے آپ کسی طبیب کو ہربلسٹ کو رجوع کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں اس کے پتے استعمال ہوتے ہیں عموما جو میرے نالج میں بات ہے ہم پودینے کے ساتھ اس کے کچھ تھوڑے سے پتے چٹنی میں استعمال کرتے ہیں بڑی مزیدار چٹنی بنتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو یعنی کہ مروڑ پڑھ رہے ہوں پیچس ہو رہے ہوں تو اس میں بھی اس کے پتے طبیب لوگ استعمال کرواتے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد اس کا پانی نکال کر اگر پیچس کے مریض کو دو چمچ پلا دیتے ہیں اس کا پانی تو مورشن رک جاتے ہیں اس طرح کے بے شمار اس کے فوائد ہیں لیکن میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی علاج نہیں کرنا ہوتا ہے ہم ڈاکٹر نہیں ہیں حکیم نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ جو چیزیں پلانٹس کے حوالے سے خاص طور پر ان ہربل پلانٹس کے حوالے سے جو ہمارے پاس معلومات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دوست کا جو پودہ ہے آئندہ سے وہ جلدی نہیں جلے گا وہ اس کا لائف سائیکل مکمل نہیں ہونے دیں گے اگر اس کا لائف سائیکل مکمل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پودہ جو ہے اس کی عمر بڑھ جائے گی ٹھیک ہے کنسیپٹ کلیر ہو گیا کہ اس پودے کے بیجوں کو مچور نہیں ہونے دینا ہے جب نکلیں تو ان کو ریموو کر دینا ہے یہ نئے پتے نکالے گا یہ چلتا رہے گا یہ ایک سال دو سال تین یہ چلتا رہے گا یہ جلے گا نہیں اتنا جلدی ٹھیک ہے تو جو اس کی خاد ہے وہ گوپر کی گلی سری خاد اس کو سال میں دو دفعہ آپ دے دیں تھوڑی مقدار میں خاد اس کو ڈالیں زیادہ مقدار اس کو خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے زیادہ مقدار میں اس کے علاوہ اس کو آپ جو ہم تیار کرتے ہیں گھر پہ آرگینک فرٹلائزر لیکوڈ فرٹلائزر جو ہم تیار کرتے ہیں پھلوں کے چھلکوں کا وہ آپ لوگ اس کو ڈال سکتے ہیں اس سے بڑی اچھی گروہت ہوتی ہے اس کی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان اگر ادایات پر آپ کا دوست عمل کرے گا تو اس کا پودا جو ہے نا یہ نیاز بو کا یہ زیادہ عرصہ چلے گا تو دوستو امید ہے کہ جو میرے فرنڈ ہے ان کا دوستہ ان کا پودا صحیح گروہت کرے گا ان کا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا تو آپ لوگوں نے میری چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا سبسکرائب کرنا امید ہوں گا آپ سے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی کونٹینٹ کے ساتھ تبتے کے لیے اللہ حافظ